آپ جو مکمل فیصلہ ہے وہ عدالت نے سنانا ہے اس فیصلے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اس فیصلے میں اور کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے پر اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے میرے اپنے اندازے کے مطابق ملک کے جو حالات ہیں جس طریقے سے معیشت کے حالات ہیں یہ فیصلہ زیادہ دیر محفوظ نہیں رہے گا یہ فیصلہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے سے دس دن تک محفوظ رہے گا اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اگلے ہفتے اس فیصلے کو اناؤنس ہونا چاہیے خیال کے مطابق یہاں میکسیمم دس دن میں اس کو اناؤنس ہونا چاہیے آج کانکلوڈ کیا تمام بخلانے آرگومنٹس کو اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے نعیم بخاری صاحب ان کی دلیل یہ تھی کہ اس لیے اس کو ڈسکولیفائی کیا جائے کہ وزیراعظم نے تمام قوم کے سامنے جب قوم سے خطاب کیا جھوٹ بولا جب انہوں نے عدالت سے بات کی جھوٹ بولا جب انہوں نے نیشنل اسمڈی سے بات کی جھوٹ بولا سو پرائیم منسٹر کانٹینیویسلی ڈس آنسٹ رہے ہیں اور عدالت پہ یہ ثابت ہوا ہے کہ پاپا بھی پاپی ہے پپو بھی پاپی ہے اور باقی بھی پاپی ہے تو جب اتنے لوگ یہاں پہ جمع ہو جائیں جن کے پاپ اتنے زیادہ ہوں تو وہ پاکستان کو لیڈ نہیں کر سکتے پاکستان کو لیڈ کرنے کے لیے ایک آنسٹ اور اماندار قیادت چاہیے جو کہ نواز شریف صاحب تو بالکل بھی نہیں لہٰذا آج کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کے مطابق نواز شریف نے اپنی کمپنی زائر نہیں کی ہل میٹل کی ریسورسز زائر نہیں کیے حسن نواز شریف کیسے بلینر ہوئے نہیں بتایا مریم نواز شریف کیسے بلینر ہوئے نہیں بتایا حسن نواز کیسے بلینر ہوئے نہیں بتایا گیا تمام سوالات ایک سو چونتیس دن یہ کیس چلا کشنا رہے ساٹھ دن جی آئی ٹی رہی جواب نہیں آیا اور اب اس کیس کا حتمی فیصلہ پوری قوم دیکھ رہی ہے انشاءاللہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے نیاب کورٹ بھی فیس کریں گے سب سے پہلے تو میں پاکستان کے عوام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایک تاریخی کیس کی سمات مکمل ہوئی ہے زیادہ تر لوگ تو اس لیے تاریخی کہتے ہیں اور وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے پہلی دفعہ ایک شفاف طریقے سے ایک آئینی طریقے سے اس کا اتصاب کیا جا رہا ہے لیکن حکمران تو پہلے بھی بہت آئے اور حکمران آئندہ بھی آئیں گے سب کا احتتام اللہ تعالی نے یہی لکھا ہوا ہے کہ دو گز مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے جو اصل اہمیت ہے اس کیس کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا درست بہت ملتا ہے یہی ہمارے پیچھے پارلیمان ہے اور اس میں بیٹھنے والے ہمیں جمہوریت کا درست بہت دیتے ہیں جب ان کی چوری کی طرف نظریں اٹھائی جائیں تو ان کو جمہوریت خطرے میں بھی نظر آ جاتی ہے لیکن جمہوریت کا مقصد کیا ہوتا ہے جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے کہ تمام قوم جو ہے تمام شہری جو ہیں اس قوم کے چھوٹے سے چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے تک ایک آئین کے نیچے ایک قانون کے سامنے برابر ہوتے ہیں پاکستان میں اس وقت کوئی مستری کا بچہ کوئی ریڑی والے کا بچہ کوئی ریکشہ چلانے والے کا بچہ بچہ کوئی مزدور کا بچہ یا کسان کا بچہ غلطی نہ بھی کرے صرف شبہ بھی ہو تو اس کو تھانے میں لجا کے زمین پر لٹا کے اس کی لٹرال کی جاتی ہے اور اگر کسی حکمران کے بچے کو سوال پوچھنے کے لیے کسی ائر کنڈیشن کمرے میں مہدبانہ طریقے سے ایک پرسی بے بٹھایا جاتا ہے اور اس کی تصویر بار نکلتی ہے تو قورم میں جاتا ہے کہ تضریل ہو گئی وزیر آزم صاحب آپ کے بچے صرف عزت اور اعترام کے قابل نہیں ہیں اس قوم کا ہر بچہ عزت اور اعترام کے قابل ہے اسی لیے یہ کیس ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں پتا چلے گا کہ کیا پاکستان آئین اور قانون سے چلے گا یا پاکستان شخصی حکمرانی میں چلے گا شاہی خاندان نے اپنے رویے سے کوئی قصر نہیں چھوڑی کہ آئین بھی بالاتار قانون بھی بالاتار سب سے اوپر شاہی خاندان ہے اور اس کے بعد دوسری باری آتی ہے لیکن اب پہلی دفعہ وہ اعتصاب کے نرگے میں آئے ہیں میاں صاحب بار بار سوال پوچھتے ہیں کہ ہم پر الزام کیا ہے میاں صاحب اٹھائیس کیس تو آپ کے خلاف اس وقت صرف نیب میں کھولے ہوئے ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشرف کے وقت میں ہمارے اعتصاب ہوا میاں صاحب اعتصاب نہیں ہوا جو اعتصاب شروع ہوا مشرف کے وقت میں وہ روک دیا گیا جب آپ نے معافی مانگی اور آپ نے ڈیل کی قوم سے جھوٹ بولا اس ڈیل کو چھپایا اس معافی کو چھپایا اور ملک سے باہر چلے گئے جس دن وہ ڈیل کر کے معافی کر کے آپ ملک سے باہر گئے اس دن آپ کا اعتصاب رک گیا اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت آگئی کیا ہے جی چارٹر آف ڈیمکریسی کی حکومت آگئی پانچ سال زرداری صاحب نے میاں صاحب پر کیس نہیں چلنے دیئے میاں صاحب نے ان کا احسان اتارا ہے چار سال میاں صاحب نے زرداری پر کیس نہیں چلنے دیئے پندرہ ماہ پہلے انکشافات ہوئے پہلی دفاع تصاب شروع ہوا صرف ساٹھ دن جی ایٹی نے کام کیا اور میاں صاحب آپ کا اور آپ کے خاندان کا کٹا چھٹا کھول کے رکھ دیا ساری قوم کو دکھا دیا کہ آپ نے اس قوم کی دولت پر ڈاکہ ڈالا ہے اس سے اصاصے بنائے ہیں پھر جھوٹ بولا ہے پھر جب جھوٹ پکڑا گیا تو اس کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولا جالی دستہ بیزات بنائے آپ کے تمام جھوٹ تمام جالی دستہ بیزات پکڑے گئے ہیں اور آخری بات صرف یہ کہ میاں صاحب کل آپ نے بڑی دھمکیاں دی ہیں آپ نے جی ایٹی کے ممبران کو بھی دھمکیاں دی آپ نے قوم کو بھی دھمکیاں دی پہلی بات تو یہ انیس سو اٹھانوے کا پاکستان نہیں ہے جس وقت آپ کا لشکر چڑھ دھوڑے سپریم کورٹ کے اندر لیکن آپ کو صرف دلانا چاہتا ہوں جس میں آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے میرے مشیر کہتے رہے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں جب قدم بڑھایا تو پیچھے نظر کوئی نہیں آیا میاں صاحب یہ غلطی نہ کرنا دوانا قدم بڑھانے کی قانون کے تابع ہو جاؤ جو فیصلہ ہو وہ تمہیں منظور ہو اور خبردار کسی کو دھمکی دینے کی اندر کوشش کی ایک چیز کہنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ سپریم پورٹ میں ایک آئینی عدالت کے اندر کسی ٹی وی کے شو پر نہیں کسی پریس کانفرنس میں سیاسی لیڈر کے نہیں تمام حقائق میاں صاحب اصد عمر صاحب بات کر رہے ہیں میڈیا سے